اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہتا ہوں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں انہوں ساتذہ کا جن کو اس بات کا کمپنسیشن تو ملتا ہے کہ وہ پڑھاتے ہیں مگر جس شوق سے وہ پڑھاتے ہیں اس کا اثر طالب علموں پر پڑھتا ہے اور ان کی محنت میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو اور ایک اچھا بڑا نوبل پروفیشن ہے جو تاریخ کے اندر ہمیشہ ریکنائز ہوا وہ ذمہ داری جس انداز سے آپ لے کر چل رہے ہیں تو آپ کا یہ جو بچے آپ کے ہاں سے کوالفائی کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے مشکور ہیں اور معاشرہ بھی آپ کا مشکور رہے گا پھر اس یونیورسٹی کے اندر ایک اور چیز میں نے اچھی دیکھی کہ جس انداز سے مثال کے طور پر جو پروفیسر وسیم قاضی صاحب نے اپنے گفتوں میں بیان کیا کہ وہ کوشش کہ وہ میار جو دنیا کا میار ہو یا اس سے اچھا ہو ضروری تھوڑی ہے کہ دنیا کے میار کو ہم فالو کریں ہمارا میار اچھا ہو سکتا ہے اور دنیا ہم کو بھی فالو کر سکتی ہے یہ کوشش اور یہ خیالات کا نکلنا اس کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں اس کا انسانی ذہن سے تعلق ہے تو جو انداز جس انداز سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بچوں کو یہاں پہنچایا جائے وہ بھی بڑی اہمیت کا اس میں بڑی اہمیت آپ دے بھی رہے ہیں اور ریکنائز کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں دنیا کے اندر جو علم ہے اس کو تعلیم کے ذریعے اور اس کے بعد وہ جستجول بچوں کو سکھانا سارا علم آپ دے نہیں سکتے اب وہ زمانہ آگیا پہلے ایک زمانے کے اندر استاد جو تھا وہ قلمی نسخوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور زندگی وقف کر دیتے تھے استاد کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خدمت کر کے اس سے سیکھنے کے لیے اب جیسے جیسے علم جو ہے وہ قلمی نسخوں سے ٹائب کے اندر آیا اور پرنٹ کے اندر آیا پھر کمپیوٹرز میں آیا پھر انٹرنیٹ میں آیا پھر آپ کے گھر تک پہنچا تو کیفیت یہ ہے کہ آپ کا جو ذریعہ ہے بس وہی ایک بوٹلنک ہے علم کی اتنی بہتات ہے اور دوسرا بوٹلنک آپ کا ذہن ہے کہ کتنا اس کو ابزارب کر سکتا ہے ولنہ علم اس وقت اتنا وافر مقدار کے اندر موجود ہے کہ جس فیلڈ میں آپ چاہیں اس فیلڈ کے لیے جیسے بچی نے یہاں تقریر میں کہا کہ گوگل اور ویکی پیڈیا اور سارے جو علم کے راستے ہیں پھر موکس استادوں کے اعتبار سے جو علم کے مفت ذرائع بھی بہت سارے ہیں تو اس کے اندر ایک سیلاب ہے جس کا جو بینڈوٹ کہتے ہیں نا بینڈوٹ is the only thing which is stopping it from coming to you plus the other thing is your own capacity of your own mind and your own intellect سارا علم ایک زمانہ تھا کہ جو فلسفی ہوتا تھا وہ میڈیسن کے اندر بھی مشورے دیتا تھا وہ ڈاکٹر بھی تھا وہ فلسفی بھی تھا وہ عالم بھی تھا وہ اسٹرانمر بھی تھا ارستو یہ کہتا تھا کہ دنیا فلیٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی منطق کے اعتبار سے بھی بڑی ریسرچ ہوا جتنی ریسرچ اس وقت ممکن تھی ہوتی تھی پھر وقت آتا گیا کہ علم کی بہتات اتنی ہو گئی کہ ایک آدمی کے ذہن کے اندر وہ بستا نہیں ہے اور اب تو اور زیادہ ایسی کیفیت ہے کہ لاکھوں ازہان کے اندر بھی وہ وہ علم نہیں بسے گا اور فیلحال جو ڈیٹا کی کیفیت ہے کہ جس کو چھاننا پڑتا ہے اور چھاننا پڑے گا اور آرٹیفشل انٹریجنس جس کے اندر ہنید ناکھانی صاحب نے اور اقرا نے ایک عوامی قدم بھی اٹھایا ہے جو انہوں نے پریسیڈنشل انیشیٹیو آرٹیفشل انٹریجنس کے اندر حصہ اپنا ڈالا ہے تو وہ اب تو اس کو چھاننا اور اس میں سے اخذ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈیٹا وہ اب بغیر آرٹیفشل انٹریجنس کو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور کئی کئی سال لگیں گے اس کو سمجھنے کے اعتبار سے اور اس کو ڈسٹل کر کے اس میں سے چیزیں اخذ کرنے کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے استاد کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ جو اس کے ذہن میں تھا استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے ذہن میں تھا اور جو راستے ہیں راستے ہیں اس کا اپنے طالب علموں کو یہ بتا دینا کہ بھئی یہ دروازے ہیں ان کو تم کھولتے جاؤ گے تو تم کو علم ملتا جائے گا اور علم ختم بھی نہیں ہوتا اب یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب ڈاکٹر گریجوئٹ کرتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ معاشرے میں جا کر یہ علاج کرنا شروع کر دے گا پھر یہ کیفیت آئی کہ نہیں یہ تو مسلسل چینج ہوتا ہے تو کنٹینئنگ ایڈکیشن کا سلسلہ شروع ہوا جس میں کہا یہ گیا کہ ہر سال دو سال بعد اپنے آپ کو ریفریش کرے مگر علم کی بہتات اب اتنی ہے کہ وہ ہر سال دو سال والی بھی کیفیت گزر گئی اب تو یہ ہفتوں اور مہینوں کے اندر اچانک ایسی کیفیت ہوتی ہیں کہ جب میں پریکٹس کرتا تھا تو میرے پاس مریض آ کر وہ باتیں کرتے تھے جو میں بھی تازہ تازہ دس دن پہلے میں نے بھی سنا تھا کہ بھئی اس قسم اس طرف ریسرچ ہونی شروع ہو گئی اب مریض اس سے زیادہ واقف تھے اس بات سے تو لہٰذا دی 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 ایبلیٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو اوپن یور اون ڈورز آل یور لائف یہ بڑی اہم ہے تاکہ آپ کی آپ کا علم بڑھتا جائے کبھی آدمی رکتا نہیں ہے اور رکنا نہیں چاہیے میں یہاں پر ان پیرنس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں کو اس راستے پر لگا دیا پیسہ خرچ کیا اولاد کو اس قابل بنایا تو وہ اولاد بھی اس ان اپنے ماں باپ کی اس کو مشکور رہنا چاہیے کیونکہ صرف یہ یہ مت سمجھے یہ مت سمجھیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انہوں نے کر دیا ماں باپ جو ہیں وہ صرف تعلیم کیلئے آپ کو تو بھیجا تھا اپنے گھر میں وہ آپ کی تربیت بھی کرتے رہے اور جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو اصل میں آپ کے دو انسٹرومنٹس ہوں گے ایک علم ہوگا اس کا استعمال کرنا آپ کی تربیت کے ذریعے ہوگا یعنی جب گن پاورڈر بنا تو اس سے جو وہ علم تھا بندوقیں بنتی ہیں وہ علم ہے بم بندے ہیں وہ علم ہے مگر اس کا استعمال جو ہے وہ اگر انسانی جان کو لینے کے لیے استعمال ہو یا وہ گنز جو ہیں وہ معصوموں کو ماریں تو وہ اس علم کا استعمال ہے اور غلط پریکٹیکل استعمال ہے تو لہٰذا جو ماں باپ نے آپ کو سکھایا اور جو معاشرہ آپ کو سکھاتا ہے وہ وہ ہمدلدی سکھاتا ہے کہ آپ کے علم سے معاشرے کو فائدہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں اس کے اندر یقیناً آپ نے سنا تو ہوگا کہ اچھی اولاد اس کی نیکیاں کام آتی ہیں اس کے اندر جو صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے کسی نے کوئی پیڑ لگایا کسی نے کوئی کوئی کھوہ کھوڑا پانی کے لیے وہ کام کماتا ہے اور تیسرے یہ کہ وہ جو علم ہے جو آپ نے دوسروں سے سکھایا اور معاشرے کے اندر بہتری ہوئی وہی ثواب کا ذریعہ بنتا ہے جو مال و دولت آپ کمائیں گے یقیناً آپ کی آسائش کے لیے اور رہنے کے لیے ضروری ضرور ہے اس کو ڈسکریج کرنا بھی ایک غلط فیل ہوگا مگر یہ کہ کم سے کم اس کو اپنی حیثیت میں رکھیں اور وہ جو علم سے معاشرے کو ثواب پہنچتا ہے تو یہ آپ کے مہباپ نے اور آپ کے آپ کی جو آہ ایتھاس ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور معاشرے کی جو آپ خدمت کریں گے اصل بہترین اور خوبصورت استعمال جو ہے وہ وہی ہے آپ کی قوم کو اس بات کی ضرورت ہے آپ کو اس لیے یہ آپ الیٹ ہیں اچھا الیٹ ہو کر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے الیٹ ہو کر سمیٹنا نہیں بلکہ سمیٹ کر اسی معاشرے کے اندر اس کو لگانا یہ بہنتہ ضروری ہے پاکستان ایسے ہی حکومت کے کرنے سے ترقی نہیں کرے گا یہ آپ لوگوں کی participation آپ نے پاکستان میں جتنا حصہ ڈالیں گے اس غربت کے اعتبار سے اس مفلسی کے اعتبار سے اس بیماری بیماریوں کے اعتبار سے معاشرے کے اندر آپ جیسے تو پڑھ گئے لکھ گئے اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر مگر جو بچے سکولوں میں نہیں اس کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس آتی ہے جیسے جیسے آپ علم کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں یہاں سے graduate کر رہے ہیں مہاشرے میں کام کر رہے ہیں تو please don't forget the people of پاکستان who brought you here ان کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر یہ جو آسانییں پیدا ہو گئیں علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے والد صاحب مرہوم جو تھے وہ پڑھتے بہت تھے تو لہٰذا جب میں چھوٹا تھا اور بڑھتا بڑا بھی ہوتا گیا تو مجھے اپنے پاکستان کو بڑھتا ہوں اور بہتے ہیں اور بہت سرکتا تھا جب میں یہاں سے کامپیوٹر بھی آگے تھے میں انٹرنیٹ تو کامپیوٹر کے باد بھی آیا تو اب تو وکی پیڈیا کھول کر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں آپ مگر میرا ہمارا رات کا کھانا جب ہم میز پر بیٹھ کر کھاتے تھے تو اس وقت جتنے سوال میرے ذہن میں ہوتے تھے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے even astronomy my father was a very fond student of astronomy تو وہ ان سے میں پوچھ لیتا تھا اور بجائے اس کے کہ میں خود کتابیں پڑھوں انہوں نے جو بتایا وہ میری لیے بہت کافی ہوتا تھا پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو the biggest vacuum I found in my life was a fat کہ میری لیے ایک ذریعہ علم کا میرے پاس سے دور ہو گیا but today وہ ذرائع کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اب knowledge new research یہ بڑی تیزی سے آتی ہے اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں اقرائی university کو میں appreciate کرتا ہوں کہ digital information and digital learning کو آپ نے promote کیا اور یہی ایک بہت بڑا راستہ ہے جس کے جس کے ذریعے پاکستان اپنی ترقی کرے گا issues کیا ہیں معاشرے کہ وہ بھی مت بھولو یہ یہ بھی اپنے ملک پر فخر کرو یہ ملک جو ہے یہ میں چند انوکھی باتیں آج کل زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ ایک jumping board پر ہے جہاں اس نے سب کچھ حاصل کر لیا اب اس کو اس دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا حاصل کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ جب اغوان refugees اور ہمارے پڑوس کے اندر جو حالات خراب ہوئے تو یہ ملک وہ ملک ہے جس جس نے 35 لاکھ اخوان refugees کو accept کیا اور معاشرے نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور حکومت نے ان کی دیکھ بھال کی اور آج اگر آپ مغرب میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سو دو سو پانچ سو refugees پر ممالک آپس میں بحث کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو آنے نہیں دے گئے دیوارے کھڑی کرتے ہیں refugees کے حوالے سے قتل و غارت گری کرتے ہیں مگر آپ کا ملک ایک انسانیت کے بارے سے فخر کے قابل ہے لاکھوں یہ آپ کی کردار کی اکاسی کرتا ہے یہ مسلمان ہونے کی ناتے آپ کی اکاسی کرتا ہے کہ آپ afford بھی نہیں کر سکتے تھے آج جو ممالک developed countries ہیں afford کر سکتے ہیں وہ دیوارے کھڑی کر رہے ہیں مگر آپ کا ملک ہے جس نے دنیا کو دکھایا کہ humanity اس کو کہتے ہیں ہمدلدی اس کو کہتے ہیں میرے ملک کا نا بھی ہو مگر ہم نے اس کو پناہ دی اور انسانیت کے اعتبار سے ان کی دیکھ بھال کی پوری پوری generations گزر گئی ہیں پچیس لاکھ آج بھی موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس بات پر فخر کریں اور دنیا میں جمہوریتوں کی طرف اور developed countries کی طرف میں دیکھتا ہوں ان کے دل چھوٹے ہیں میرے پاکستان غریب کا ملک جو ہے وہ امیرو جیسا ملک ہے